وزیراعلا پنجاب کی نامزدگی پر ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی رہنوما علیم خان کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو عثمان بزدار بھاری اکثریت سے وزیراعلا منتخف ہوں گے عبدالعلم خان پور امید دیکھیں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو جتنے بھی الزامات ہیں وہ صرف الزامات کی حد تک ہیں اس میں کوئی ٹھوز ثبوت جو ہے وہ نئی پیش کیا گیا اور آج بھی سارا دن ٹی وی جو جتنا بھی میں نے دیکھا ہے اس میں بھی صرف الزام کو الزام کی حد تک بنایا گیا کسی کو بھی جب بھی کوئی وزیراعلا کا نام آتا ہے تو میرا خیال میں بہت ساری افعاویں بھی گردش میں فوراں آ جاتی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ انہی افعاویں میں سے ایک افعاویں یہ ہے اور جس طرح صدار صاحب نے ان کا بیان آیا میں نے وہ بیان پڑا انہوں نے کہا ہے کہ میرا ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو نیب میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو یا ان کے اوپر جو باقی الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا جو کام ہے وہ نہیں کیا ہوا جس کے جواب میں ان کو آج آپ ان سے باز پر کر سکیں تو اگر کوئی اس کی جی ان کی کسی عدالت میں ان کا کوئی مقدمہ نہیں ہے اس لیے میرا خیال میں سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اس وقت الزامات لگائے جا رہے ہیں اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق پارٹی ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی ہے اور ہم سب نے جو ووٹ لیں ہیں ہم نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لیں ہیں عمران خان کے نام پہ ووٹ لیں ہیں اب ہم نے ہم پہ جو اعتماد کیا وہ ہم میں سے کسی انڈیویجول کے نام پہ نہیں ووٹ ملے ہم پہ اعتماد جو کیا ہے اعتماد جو کیا ہے وہ صرف اور صرف وہ عمران خان کی ذات پہ کیا اور عمران خان نے ہی فیصلہ کیا ہے صدار عثمان صاحب کا میرا خیال میں ہم سب جو ہیں ہم سب جو ہیں وہ اپنے کپتان کے فیصلے کے ساتھ ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور پوری پارٹی کی اس وقت صدار صاحب کو ہمائے تھا میں آپ کو یہ بارہا اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ پوری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان نے جس کو بھی سلیکٹ کیا ہے جس کا بھی انتخاب کیا ہے پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ کل آپ کو نظر آئے گی ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ عمران خان کے حکم کے مطابق اپنے جو سی ایم کو کینڈیڈیٹ ہیں صدار صاحب ان کے پیچھے ہیں اور ان کو ہم